خوبصورت اداکارہ کبرہ خان نے اپنی بار بار کی ناکام محبتوں کا رونا روتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرامو میں میری محبت ہمیشہ ناکام ہی رہتی ہے اور انہیں کبھی حقیقی پیار نہیں مل پایا یاد رہے کہ حال ہی میں ان کا ڈراما سنف اہن اختتام پسیر ہوا ہے جبکہ ان کا ایک اور ڈراما سنگے ماہ ابھی جاری ہے یہ دونوں ڈرامے پاکستان میں یوٹیوب پر ٹرینڈ ہو رہے ہیں اور دونوں میں اداکارہ اپنی محبت حاصل کرنا میں ناکام رہتی ہیں ایک انٹرویو میں کبرہ خان نے کہا کہ مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ سپر سٹار کیا ہوتا ہے میں بس خود کو اداکار کے طور پر دیکھتی ہوں اور خوش ہوں کہ میرا کام پسند کیا جا رہا ہے ان کے مطابق شہورت کے ساتھ ضروری ہے کہ فنکار کے قدم زمین پر مضبوطی سے جمع ہوئے ہوں ایک ہی وقت میں دو یا زیادہ ڈرامے چلنے پر اداکارہ کا کہنا تھا کہ اگر ان میں کردار ایک جیسے ہیں تو پھر عوام کو اٹجسٹ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے لیکن اگر دونوں ڈراموں میں کردار کی نویت مختلف ہو تو پھر مشکل نہیں ہوتی کبرہ خان نے کہا کہ جب میں ہم کہا کہ سچے تھے کہ سٹ پر کام کر رہی تھی تو ایک دن عمیرہ احمد کا فون آیا اور بولیں کہ تم ایسی فنکارہ ہو کہ جہاں ہم پھستے ہیں وہاں تم مدد کو آ جاتی ہو اس طرح میں نے ڈراما سنف اہن سائن کر لیا کبرہ خان نے کہا کہ وہ یقین لکھتی ہیں کہ پیار کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے وہ ہر ڈرامے میں محبت کو ضروری سمجھتی ہیں ویسے میرا ریکارڈ تو یہ ہے کہ مجھے ڈراموں میں اپنی محبت نہیں ملتی اور سنف اہن میں بھی نہیں ملی کبرہ خان نے بتایا کہ کاکول جاتے ہوئے ان سمیت تمام لڑکیاں ذہنی طور پر تیار تھیں کہ انہیں وہاں صرف ادھاکاری نہیں بلکہ تربیت لینا ہوگی اس لیے وہ اپنی پوری جان لگا دیا کرتی تھی روزانہ کام کے بعد جب وہ واپس آتے تھے تو بہت سی خراشیں کبھی خون نکل رہا ہوتا تھا اور دیگر مسائل ہوتے تھے تاہم اس سے فائدہ بھی ہوا کہ کام اچھا ہوا ابتدامے زیادہ مشکل ہوئی بعد میں کچھ عادت ہو گئی ادھاکارہ کے مطابق تمام ہی لڑکیوں کا نشانہ بہت اچھا لگا ان میں سے ہر ایک کے پاس اپنا اپنا ٹرینر تھا جس کی وجہ سے زیادہ مشکلات پیش نہیں آئیں اب تو ہم کسی ایکشن فلمیں آرام سے کام کر سکتے ہیں سنف احل میں اپنے کردار کے متعلق بتایا کہ مہجبی سے کیپٹن مہجبی میں تبدیلی کا ایک سفر تھا اس لیے اپنے بالو کا رنگ بھی تبدیل کیا تھا کبرہ خان نے بتایا کہ پاکستان میلٹری اکیڈمی میں اچھا وقت گزرا وہاں پر خاتون ہونے کے ناتے کسی قسم کا مسئلہ پیش نہیں آیا کیونکہ وہاں لڑکا یا لڑکی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میلٹری اکیڈمی میں رہنے سے ان کے زندگی میں کافی ڈسپلین آیا آتیف اسلم کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ آتیف اسلم کو کچھ بتانا نہیں پڑا وہ بہت کھلے ذہن کے ساتھ آئے تھے اس لیے ان کے ساتھ کام اچھا رہا سنگے ماہ شخص پیئر کی ڈرامے ہیملٹ سے متاثر ہو کر بدایا گیا ہے اور کبرا کا کردار اوفیلیا سے ملتا ہے لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف کچھ حد نہ کی ہے اس لیے اس کردار سے زیادہ کچھ نہیں کیا کبرا خان نے ڈراما سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں مشل کا کردار ادا کیا جو کافی مشہور ہوا یہ بنفی کردار تھا اس بارے میں ادھاکارہ نے بتایا کہ جب انہیں لوگ برا بھلا کہتے تھے تو انہیں مزہ آتا تھا یہ کردار اچھے انداز سے نبھایا ہے کبرا خان کے مطابق انہیں فلموں میں کام کرنا اچھا لگتا ہے لیکن ڈراموں میں کام کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے فلمیں ہر ایک نہیں دیکھتا ڈراما ہر کوئی دیکھتا ہے اس وجہ سے کسی ایک کو چننا ممکن ہی نہیں کبرا خان نے آخر میں بتایا کہ انہیں موسیقی اور رقص بہت پسند ہے اور آنے والی فلموں میں ناظرین ان کا ڈانس ضرور دیکھیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا